بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کشمیر سٹیڈیز کے اہمیت پر اگر روشنی ڈالی جائے خاص طور پر اگر جمعید کشمیر کے حوالے سے کہہ لیں تو یہ ایک انتہائی اہم ترین سبجیکٹ ہے اور یہ سبجیکٹ نہ صرف یونیورسٹری اور کالیج سٹیڈنٹس بلکہ ازاد جمعید کشمیر پبلک سروس کمیشن اور انٹی ایس کے تمام کمپیٹیٹو ایگزامز کے لیے بہت ضروری ہے میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد نہ صرف سٹیڈنٹس آف کشمیر سٹیڈیز تک معلومات کشمیر پہنچانا ہے بلکہ ان کے علاوہ باقی مقابلے کے امتحان کے منتظر تمام امیدواران بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کشمیر سٹیڈیز یعنی کشمیریات کیا ہے کشمیر سٹیڈیز is the study of the vast history origin geography religions demography climate geographical location and politics of the state of جمعوید کشمیر next ہم چلتے ہیں کہ جمعو کشمیر کا تعرف یعنی brief introduction کشمیر برے صغیر پاک و ہند کا شمال مغربی علاقہ ہے تاریخی طور پر کشمیر وہ وادی ہے جو ہمالیا اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں واقع ہے ہمالیا دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے جس میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں بشمول ماؤٹ آرسٹ اور کیٹو موجود ہیں ماؤٹ آرسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے یہ پاکستان کے سلسلہ کو ہمالیا میں نیبال اور چین کی سرحد پر واقع ہے اس کی بلندی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹالیس میٹر یا آنتیس ہزار اٹھائیس فیٹ ہے کیٹو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے یہ سلسلہ کوہ کراکرم پاکستان میں واقع ہے اس کی بلندی آٹھ ہزار چھ سو گیرہ میٹر یعنی اٹھائیس ہزار دو سو اکاون فیٹ ہے دنیا کے بہت سے بڑے دریا جیسے دریا سندھ دریا گنگا برہم پتر یانگزی می کانگ جی جو سیر دریا اور دریائے زرد ہمالیا کی پرپوش بلندیوں سے نکلتے ہیں پیر پنجال کوہ ہمالیا کا ایک پہاری سلسلہ ہے جو جمعہ کشمیر اور بہارت کی ریاست ہماچل پردیش سے گزر گل مرگ اور پہل گام جو کہ مقوضہ کشمیر کے دو مشہور تفریحی مقامات ہیں اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں کشمیر کی وجہ تصمیہ یعنی اٹمالوجی ماہرین ارضیات کی تحقیق کے مطابق سرزمین کشمیر آج سے دس کروڑ سال پہلے مارز وجود میں آئی عرف عام میں کشمیر ان تمام ملاکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو 84,471 مربع میل پر مشتمل دوگروں کے زیر حکومت تھے مورخین کے نزدیک لفظ کشمیر ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے کشمیر کو کشمیر کیوں کہا جاتا ہے اس زمن میں بشمار توجہات اور تشریحات ملتی ہیں کشمیر کی وجہ تصمیہ کے بارے میں چند روایات اس بزیل ہیں ایک روایت یہ ہے کہ کشمیر دراصل کاس اور میرا کا مراقب ہے وادی کشمیر ایک جیل پانی کو کاس کہتے ہیں اور میرا ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پانی نہ ہو کاس میرا یعنی پانی سے خالی کی ہوئی جیل کا علاقہ کاس میرا رفتہ رفتہ بدل کر کشمیر کہلانے لگا نیل آمد پوران کے مطابق وادی کشمیر کو جیل ستی سر کے نام سے جانا جاتا تھا محمد دین فوق کے مطابق کشمیر کی ایک وجہ تصمیہ یہ بھی ہے کہ شاستری زمان میں کم پانی اور شمیر نکالنے کو کہا جاتا ہے چونکہ جیل ستی سر سے پانی کا اخراج ہوا اس وجہ سے اس کو کم شیر کا نام دیا گیا جو بعد میں کشمیر ہو گیا پندت کل ہن نے راج ترنگنی میں کشمیر کی وجہ تصمیہ یوں بیان کی ہے کہ جیل ستی سر میں سے پانی کے اخراج کے بعد اس خطے کا پہلا حکمران کشپ تھا کشپ کی وجہ سے اس کو کشپ مر کہا جانے لگا اور بعد میں کسرت استعمال کے وجہ سے یہ کشمیر ہو گیا چارلس ایلیسن بیٹس نے اپنی کتاب اگیزٹر آف کشمیر میں لکھا ہے کہ لفظ کشمیر دو الفاظ کاش اور میر کا مرقب ہے کاش کا مطلب لائٹ اور میر کا مطلب اوشن ہے یعنی لائٹ آف اوشن علم و آگہی کی روشنی کا سمندر ایک روایت یہ بھی ہے کہ کشپ رشی کی بیگم کرام میر تھا جب کشپ اور میر نے اس خطے میں رہنے کا فیصلہ کیا تو اس کو کشپ میر کہا جانے لگا جو بعد میں اختلاف لہجہ کے بحث کشمیر ہو گیا اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ بنو اسرائیل کے کچھ قبائل وسط ایشیہ سے افغانستان اور گلگت سے ہوتے ہوئے کشمیر میں آ کر آباد ہوئے کشمیر کے خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئے اور کہا یہ علاقہ شام جیسا ہے شام سے مماثلت کے بعد اس کو کاثیر کہنے لگے کاثیر کا مطلب جیسا اور اسیر کا مطلب شام یعنی وہ علاقہ جو شام کی طرح کا ہے ایک اور روایت ہے کہ اہد قدیم میں باتی کشمیر اور اس کے گرد و نوا میں ایک قوم خش آباد تھی اس نسبت سے اس خطے کا نام خشمر پڑ گیا یعنی خش قوم کے رہنے کی جگہ خشمر مستعمل ہوتے ہوتے کشمیر بن گیا جی ایم ڈی صوفی غلام مہیدین صوفی نے کشمیر کی ایک اور وجہ تصمیع بیان کی ہے کہ لفظ کشمیر دو الفاظ کاش اور میر کا مراقب ہے کاش کا مطلب پہاڑ یعنی ندی نالوں اور پہاڑوں کی سرزمین موجودہ کشمیر کے جگرفائی اور تب بھی خندخال کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین کشمیر ندی نالوں کاش کا مطلب ندی نالے اور میر پہاڑوں پر مجتمع لے گیتا ہے مسلم تاریخ دانوں کے مطابق جب حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کا گزر قرآن عرض کے اس خطے سے ہوا تو جیل ستی سر کو دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس جیل کا پانی خوشک کر کے اس خطے پر آبادی کا قیام ممکن بنایا جائے وہاں پر موجود کشف نامی جن جو کہ میر نامی پری کا عاشق تھا نے اس شرط پر جیل سے پانی کے اخراج کی ذمہ داری قبول کی کہ اس کے بعد کشف کی شادی میر سے کروائی جائے جب کشف نے جیل کو کٹ کر پانی کا اخراج کر دیا تو اس کی شادی میر سے کر دی گی اس نسبت سے اس دل فریز خطہ کشمیر کو عاشق و معشوق کی محبت میں کشف میر کا نام دیا گیا جو بعد میں کسرت استعمال کی وجہ سے کشمیر بن گیا راست جمہ و کشمیر کا محل وقوع لوکیشن جمہ و کشمیر کی سرحدیں جنوب میں بھارت ہماجل پردیش اور پنجاب مغرب میں پاکستان اور شمال مشرق میں چین سے ملتی ہیں چین کے ساتھ ریاست جمہ و کشمیر کی سرحد نو سو پچاس میل ہیں پاکستان کے ساتھ سات سو میل بھارت کے ساتھ تین سو میل افغانستان کے ساتھ پچاس میل ہیں ریاست جمہ و کشمیر کی موجودہ تقسیم اس وقت خطہ تنازات کے بعد تین ممالک میں تقسیم جس میں پاکستان شمال مغربی علاقے یعنی شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر بھارت وستی اور مغربی علاقے جمہ و کشمیر اور لطاق چین شمال مسجد کے علاقوں تقسیم چن اور بالا کرکرم کا علاقہ کا انتظام سوالے ہوئے ہیں اگر ہم جمہ و کشمیر کے نقشے کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کو ڈارک گرین ایڈیا نظر آ رہا ہے یہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے اور اس کا رقبہ تیرہ ہزار دو سو ستانوے سکوائر کلومیٹر ہے اس کے ساتھ آپ کو انڈین اوکیپائیڈ جمہ و کشمیر کا علاقہ نظر آ رہا ہے جو کہ یہ الویش ہے اس کا رقبہ نوے ہزار آٹھ سو بیس سکوائر کلومیٹر ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ یہ جو ڈارک براؤن ایڈیا نظر آ رہا ہے یہ اکسائی چن کا علاقہ ہے جو کہ چائنہ کے زیر انتظام ہے اور اس کا رقبہ سنتیس ہزار پانچ سو پچپن سکوائر کلومیٹر ہے اس کے ساتھ ٹاپ پہ یہ جو ایڈیا آپ کو نظر آ رہا ہے لائٹ گرین ایڈیا یہ گلگت بلتستان کا ایڈیا ہے اور یہ پاکستان کی زیر انتظام ہے اس کا رقبہ ستتر ہزار دو سو سکوائر کلومیٹر ہے جمہ و کشمیر کی سرحدیں چار ممالک افغانستان پاکستان چائنہ اور انڈیا سے ملتی ہیں جنوب میں بھارت کے علاقے ہماچل پردیش اور پنجاب اور اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ جمہ و کشمیر کی سرحد کی لمبائی نو سو پچاس میل ہے مغرب میں پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ سرحد کی لمبائی سات سو میل ہے اور شمال مشرق میں کشمیر کی سرحدیں چائنہ سے ملتی ہیں اور جس کی لمبائی تین سو میل ہے اور افغانستان کے ساتھ سرحد کی لمبائی پچاس میل ہے اس اس میپ میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ جو لائن نظر آ رہی ہے یہ دریائے سندھ کی لائن ہے جو کہ جس کا ممبا یا ماخص جو ہے وہ ہمالیا کا ہے ہمالیا جو ہمالیا رینج ہے وہاں سے نکلتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دوسری یہ جو ڈاٹڈ ریڈ لائن ہے اس کو دیکھیں تو یہ لائن آف کنٹرول ہے جو کہ آزاد کشمیر کو مقبضہ کشمیر سے الگ کرتی ہے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ دیاست جیمو کشمیر کی اہم معلومات ذہن نشین کر لیں گے کشمیر سٹیڈیز کے حوالے سے مزید ٹاپکس کو سننے اور دیکھنے کے لیے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں اگر آپ آج کے ٹاپک کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ پی ڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں شکریہ